اشفر بغیل نے اپنے ودھا سوشیت میں وکاس اور سوندر کرن کو لے کر جنتہ کی رائے لے نے کارکرم کا ایجن کیا اور کارکرم میں لوگوں کی سنکھیا کم دیکھنے سے ودھاک کے لوگ پریتہ پر سوال اٹھنے لگے کارکرم کے دوران لوگوں نے بدحال سرکھی سواسس و ودھا بے روزکار گارڈن سپورٹ سینٹر بنانے سپورٹ سینٹر بنانے کو لے کر اپنی رائے رکھی جسے ودھاک نے جل سے جل کارے کرانے کا اشباسندیا کارکرم میں زلہ گرامی ردھکش ناواز خان نگر پالکہ دھکش سودیش مہشام اپادھکش امہ مہیش برما پاشد ایلڈر مین اپس ستھے گھپال کے سیاجی ہوتن میں ہوئے ایک شادی کے دوران انوکھا کارکرم میں آیا